بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کیسر ملک اپنے کے ساتھ سروینگ نگینی نیزیانی فرمشیل پیٹ فارم سے ملٹی پڑھ کر سیکشن کے متعلق کی یہ تیسری ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو کے اندر کہ آپ نے اس کی لیئرز ہوگی رہا ہے کیسے بنانی اور اس کو کیسے مار کرنے اس اس لئے میں پہلے دو ویڈیو میں آپ کو پاس اپلوڈ کر چکا ہوں جس کے اندر پہلے ویڈیو کے اندر سمپل طریقے سے ہم نے اس کے nsl اور frl ڈراک کیے تھے اور سیکنڈ ویڈیو کے اندر ہم نے اس کی lips command کی use کیا تھا اور اس کے متعلق nsl کا data distance elevation اور اس کے frl کا data distance elevation ہم نے ادر مارک کیے تھے اسی صاحب میں ایک ہی شیٹ کے اوپر تو ابھی ہم نے next ویڈیو کے اندر ہم نے اس working کرنی ہے کہ ہم نے ان کی لیئرز کو کیسے بنانا ہے اس ایکسل کی شیٹ کے اندر multiple cross section کے اندر تو یہ step by step میں طریقہ کا رہا آپ کو بتاتا جاتا ہوں میرے ساتھ ہی رہی ہے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ data ہم نے last time final کیا تھا جس کے اندر ہم نے lips کی command وغیرہ لگائی تھی دونوں nsl کے اندر اور f rl کے اندر تو ابھی ہم نے اس کے اندر اس کی layers وغیرہ کو اسے create کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کو دوبارہ drag کرتے ہیں آپ نے data range کو آپ نے اسے select کر لینا اور اس کو copy کرنا ہے اور autocad کو اپنے دس سے open کر دینا ہے اور open کرنے کے بعد آپ نے اس کی command bar میں اس کو آنے کے بعد paste کر دینا ہے جب آپ اس کو پہلے دفعہ paste کر دینا ہے تو یہ چونکہ zoom کی command چاہ رہی ہوتی ہے اس کے اندر ucs کی command تو یہ پہلے دفعہ میں آپ کا ساتھ صحیح plot نہیں ہوئے گا آپ نے اس کو trace کرنا ہے اس کے بعد آنے کے بعد دوبارہ آپ نے اس کو paste کر دینا جب آپ second time paste کریں گے اس کو تو یہ آپ کے پاس اس کے پورا data اور اس کی lips command properly طریقے سے use ہوئے گی آپ نے اس کا خیار رکھنا ہے autocad کے اندر uploading کرتے ہوئے تو اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے layers کی command کو کیسے use کرنا ہے اس کو کیسے آپ نے استعمال کرنا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس simple جو ہم نے بنائے تھا پہلے simple جو ہمارے بنے تھے NSL کے اور FRL کے تو یہ without slayer کے تھے ابھی ہم اسی طریقے سے FRL اور اس کا data بغیر ہے اسے plot کر دیں اندر سے آپ دیکھ رہے ہم اس کے colors وغیرہ ہے اسے manual choose کر رہے تھے اور اسی طریقے سے اس کی without layers یہ سارے کام چار رہے تھے تو یہ کام heavy قسم کا ہوتا تو اس کے لیے layers بہت ضروری ہوتی ہیں autocad کی جو بھی آپ کام کریں گے تو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو اسی sheet کے اوپر ان کی layers کے متعلق بتاؤں گا کہ آپ نے NSL کی line FRL کی line اور ان کے text وغیرہ کی اگر layer بنانا چاہتے ہیں تو آپ کیسے بنائیں گے اپنے excel کے اندر اور بنانے کے بعد آپ نے جب اس کو paste کرنا ہے تو وہ آپ کا سارا کام layers کے اندر ہی ہو تو یہ اسی طریقے سے اس کے colors اور layers کو ہم اپنی excel کی sheet کے اوپر ابھی ادھر adjust کرتے ہیں اور adjust کرنے کے بعد اس کے اوپر ہم paste کریں گے تاکہ یہ ہمیں بہت ہی سہولت اور اس کے ساتھ اسی طریقے کے ساتھ ہم اس کو استعمال کر سکے تو سب سے اوپر آپ نے ادھر آ جانا ہے ایکسل کی sheet کے اوپر تو ادھر سے آپ نے پانچ چھے سیل سات سیل کو آپ نے ادھر سے insert کر دینا ہے اور insert کرنے کے بعد اس کے text وغیرہ height اس کو آپ نے adjust کر دینی ہے کریں گے اس کے بعد آپ نے اوپر سب سے اوپر آپ نے command bracket لگانی ہے command ڈبل کاما اور oh snap ڈبل کاما لگانے کے بعد space دیں اور اس کے بعد off کر دیں اس کو کیونکہ جب ہم اس کو plot کریں گے تو ہمارا oh snap ادھر سے آف ہونا چاہیے اس کے بعد نیچے آپ نے commands type کر دینا ہے command type کرنے کے بعد اس کو three time نیچے paste کر دینا ہے تاکہ وہ oh snap کی جو ہماری command ہے وہ ادھر اس کے ساتھ disturb نہ ہو اس کے بعد نیچے ہم نے layers کی command ادھر continue کرنی ہے تو یہ آپ کے سامنے text نظر آ رہا ہے command layer ڈبل کاما ڈبل کاما ایم اس کے بعد اس کا name layer کا name ڈبل کاما لائن اور اس کے بعد c create اس کے نمبر two آپ کا پاس جو آپ ہر نظر آ رہا ہے اس کا یہ color ہے تو آپ نے ڈیچے اسی طریقے سے is equal to track it لگانی ہے command لکھنا ہے ڈبل کاما layer ڈبل کاما اس کے بعد space ڈبل کاما ایم ڈبل کاما پھر space اور ڈبل کاما اور ڈبل کاما اور ڈبل کاما لائن اور اسی طریقے سے c اور اس کے بعد آپ نے ادھر سے ڈبل کاما ڈبل کاما لگانا ہے اور ادھر آپ نے color دینا ہے اپنی command کے اندر آپ ادھر جو بھی آپ color دیں گے آٹوکائیڈ کے اندر آپ آٹوکائیڈ کی command bar کے اوپر آپ آتے ہیں ادھر سے colors والے پارمیڈ کے اندر تو آپ ادھر سے آپ جس color کو بھی آپ ادھر سے select کریں گے تو یہ ادھر آپ کے ساتھ اس کا color index color number وغیرہ نظر آ رہا ہوگا آپ نے ادھر سے اپنے حساب میں number دے دینا ہے اس کا جو ان سو بھی number آپ اپنی لہر کا نام اس کے color کے حساب سے دینا چاہتے ہیں تو اس کا number آپ ادھر سے اس کے اندھر انٹر کر دیجئے تو میں ادھر سے بعد space دینا ہے پھر double comma اپنے format کے حساب سے جو اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے آپ نے اسی طریقے سے اس format کو ادھر enter کر دینا ہے bracket close کرنے کے بعد double comma آپ نے لکھنے کے بعد اس کو ادھر سے enter کر دینا ہے تو یہ آپ کے پاس command clear ادھر سے create ہو جائے گی اوپر آپ نے command لکھی تھی اس کو paste کر کے نیچے والے column کو اوپر آ جائیں وہ ادھر سے اس کو copy کر دے اور ادھر auto guide کو اوپر open آ جائیں تو اب یہ آپ دیکھیں گے اس کے اندر ہم پاس کوئی layers ادھر نہیں enter آ تو آپ ادھر command bar کے اندر آ کے اس کو paste کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے یہ آپ کی nsl کی line اور اس کا color two number color ہم پاس ادھر جو ہم نے لگایا تھا وہ ادھر آ رہا ہے سارا تو اب اس طریقے سے آپ نے اس کی layers کو create کرنا ہے سارا تو اوپر آپ کے اس پاس اس کو آپ copy کر لیں اور نیچے ادھر اس طریقے سے paste کر لیں اوپر ہم نے name nsl line لکھا تھا second layer ہم جو create کریں گے وہ nsl text کی ہوئے گی text اور اس کا color وغیر آپ change کرنا چاہتے ہیں سایڈ سے آپ کر دے اسی طریقے سے آپ copy کر لیں اس کو copy کرنے کے بعد auto guide کے اندر آ کے آپ paste کریں گے تو آپ اوپر دیکھیں گے یہ آپ کو پاس second number layer create ہوگی ہے پہلی nsl line اور دوسری nsl text کی اسی طریقے سے آپ نے اس کو در سے copy کرنا ہے اور copy کرنے کے بعد نیچے paste کر دینا ہے ابھی آپ جو بھی layers جتنی بھی layers بنانا چاہتے ہیں سب کا format یہی رکھیں گے اور رکھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اس کی layers کو create کر دینا ہے تھرڈ number کے اوپر ہوں nsl lines کو ہم ادھر سے create کرتے ہیں اس کا color one کر دیتے ہیں red color کا تو آپ نے اس کے بعد اسی طریقے سے copy کر لیں اور نیچے اس کو paste کر دیں اور اس کا f rl line ہم نے رکھا تھا نام third number layer کا اس کے بعد f rl text آپ اس کا نام ادھر enter کر دیں اور اس کا color وغیرہ change کرنا چاہتے ہیں change کر دیں اسی طرح اس کو آپ copy کریں اور copy کرنے کے بعد excel کے اندھا نیچے paste کر دیں ہماری fifth number layer تو آپ یہ layer ہم اس در text کی بنائیں گے تو آپ نے ادھر سے خالیس کے اندر text لکھ دینا ہے ادھر سے color اپنا جو بھی آپ دینا چاہتے ہیں دے دے میں ادھر سے six number کا color ادھر enter کر دوں گا تو یہ آپ دیکھیں گے one two three four five layer ہم نے ادھر create کی ہیں تو یہ اسی طریقے سے آپ اس کو ادھر سے copy کریں گے اور autocad کے اندر آنے کے بعد آپ اس در سے اس کو paste کریں گے اسی plan کے اوپر تو یہ آپ دیکھیں گے یا آپ کے جتنی بھی layer آپ نے ادھر بنائی ہوں گی یہ ساری کی ساری ادھر create ہو جائیں گی بن جائیں گی ابھی ہم نے آگے جو working کرنی ہے ساری وہ ہم نے ان layers کو set کرنا ہے ان lines کے اوپر اس کی just ایک command ہوئے گی وہ اسی طریقے سے ہم اس کو adjust کر سکتے ہیں تو آپ ادھر اسی طریقے سے ان کے colors وغیرہ اور اس کے lines tab اگرہ ادھر سے layers کی change کر سکتے ہیں تو اس کے پاس آپ نے نیچے آ جانا ہے ادھر سے اپنا جہا ہمارے پاس نسل start ہو رہا تھا تو آپ نے ادھر سے دیکھا تھا کہ ہم نے text کی command لگائی تھی اس سے اوپر ہم نے layer کی command کو enter کرنا تاکہ جو ہماری یہ p line ہماری جا رہی ہے وہ layer کے اندر آ جائے تو آپ نے ادھر سے ایک column کو آپ نے ادھر سے insert کرنا ہے اور insert کرنے کے بعد آپ نے ادھر سے ایک command اور type کرنی ہے is equal to command layer اس کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں set اور nsl line جو آپ نے layer ادھر بنائی تھی کہ ہم نے اس آہ nsl کی land کے layer کو آپ ادھر سے set کر دیں گے اس command کی مدد سے تو آپ نے ادھر نیچے is equal to آ جانا ہے bracket لگانا ہی ہے command double comma double comma layer اس کے بعد double comma double comma پھر space double comma set آپ نے اس کے بعد لکھنا ہے اور اسی طریقے سے double comma لگانے کے بعد nsl line آپ جو ادھر سے بھی line ادھر set کرنا چاہتے ہیں nsl line nsl text frl text وہ آپ نے ادھر سے انٹر کرنا ہے اس format کے اندر تو آپ نے اس طریقے سے ہی format آپ نے ادھر سے بنا دینا ہے اور بنانے کے بعد آپ نے ادھر سے اس کو انٹر کر دینا ہے تو یہ بھی format ہمارے پاس ادھر بن گیا ہے اوپر ہم نے layers بنا دی تھی نیچے ہم نے جو بھی working کریں گے اس کے ساتھ سے layer کو ہم ادھر سے set کریں گے ابھی ہماری polyline جو آئے گی ادھر سے nsl کی جو line ہوئے گی وہ ادھر سے automatically اس کے ساتھ set ہو کے convert ہو جائے گی ہماری nsl line کے اوپر آپ ادھر سے میں اس کو copy کرتا ہوں اور copy کرنے کے بعد AutoCAD کے اوپر آتا ہوں new file open کرنے کے بعد ادھر سے میں اس paste کرتا ہوں تو یہ آپ دیکھیں گے یہ سب کاز کا polyline وغیرہ نیچو جو ہم نے لگائی ہے اس کا color بھی change ہو گیا اور ساتھ جو اس کا text تھا اس کا color بھی ادھر سے change ہو گیا ہے تو ادھر سے ابھی آپ nsl text line کو آپ ادھر click کریں گے تو یہ آپ کا پاس سارا کا سارا ادھر سے on اور ادھر سے off ہو رہا ہے تو ابھی ہم نے جو set کو اوپر table create کیا تھا lips command کی مدد سے اس کے اوپر ہم نے اسی کو copy کرنا ہے اور ادھر سے ہم نے اس کے اوپر اس کو paste کر دینا ہے command سے نیچے ادھر سے آپ نے آنا ہے اور ادھر سے two cell کو آپ نے ادھر سے insert کر دینا ہے اور اوپر والا جو ہم نے بھی layers کا set کا فارمیڈ بنایا تھا اس کو copy کرنا ہے اور ادھر paste کر دینا ہے اور ادھر nsl line جہاں ہم نے لکھی تھی آپ نے اس کو change کر کے nsl text کر دینا ہے آپ نے line کو ختم کرنا ہے اور اوپر اس جو ہم نے text لکھا تھا آپ نے ادھر سے اس کو text کر دینا ہے اور اسی طرح اس کے اوپر آپ نے ایک column ادھر سے اور insert کرنا ہے اور ادھر p line سے اوپر جدہ ہمارا پر data ختم ہو رہا ہے آپ نے اس کے اوپر ادھر سے command نیچے سے copy کر کے اوپر لگا دینا ہے تاکہ یہ separate portion ہو جائے تو اسی طریقے سے ابھی جو ہماری p line ادھر سے لگے گی وہ اس کے ساتھ polyline text میں آ جائے گا نیچے ہم نے ادھر rectangular اور rd لگائی تھی اپنی پچھلی ویڈیو کے اندر تو ادھر سے آپ نے دونوں insert کر دینا ہے وہ تو سے اپنے text command کو copy کرنا ہے وہ ادھر paste کر دینا ہے نیچے اس کے ساتھ جو آپ کے پاس ہمارے در rectangular اور rd لگے گی تو ہمارے پاس جو last command تھی وہ text کی command تھی تو ادھر سے آپ نے nsl کے ساتھ جو لکھا ہوا ہے nsl text وہ آپ نے nsl ختم کر دینا ہے اور text کی command ادھر رہنے دینی ہے اور اس کے نیچے آپ نے ادھر سے آنا ہے اور command کو آپ نے ادھر سے type کر دینی ہے تو یہ ہمارا ایک پورا کراس سیکشن کمپلیٹ ہو گیا ہے اس کراس سیکشن کو ہم شروع سے لے کے اینڈزہ کپی کریں گے اور آپ دیکھیں گے کہ ہماری پاس جو انسل کی جتنی ہمارا پاس ادھر ریکوارمنٹ تھی اس کی لائنز اس کے ٹیکسٹ اس کا آڈی وغیرہ وہ ساری لیئرز کے اندر آ جائیں گی ادھر سے آٹومیٹکلی اسی فارمیٹ کے اندر ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں پر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اپنے کمانڈ بار میں آنا ہے اور اس کو پیسٹ کر دینا ہے تو آپ دیکھیں گے اس کے کلرز بھی چین ہو جائیں گے اور اوپر اس کی لیئرز وغیرہ ساری بن جائیں گی ہم نے ادھر تین لیئرز کریئٹ کی ہیں جس کے اندر ہمارا پاس ریکٹینگولر اس کی آڈی ٹیکسٹ کے اندر ہے اور نیچے اسی طرح انسل لائن ہمارا پاس ہے اس کی لیئر بنی گئی ادھر اور سائیڈ کے اوپر انسل ٹیکسٹ یہ مرپس انسل کے تینوں فارمیٹ آ جاتے ہیں ادھر سے آپ کوئی بھی لیئر آن یا آف کریں گے تو ادھر سے وہ آپ کا سارا کا سارا ادھر سے ڈیٹا آف ہو جائے گا فریز ہو سکتا ہے جو بھی آپ کام کرنا چاہتے ہیں یہ سارا کا سارا آپ کا لیئرز کے اندر ادھر آ جائے گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ انسل کا یہ پورا ایک فارمیٹ ہم نے اس کی لیئرز وغیرہ ادھر سے جنیٹ کر دی ہیں سب سے پہلے لیئر جنیٹ کی ہیں اس کے بعد ان کو سیٹ کر دیا ہے ایک چھوٹے سی کمانڈ کی مدد سے تو آپ نے بھی اسی طریقے سے ورکن کرتے ہوئے اپنی لیئرز کی کمانڈ جتنے بھی آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں ایڈ کرنے کے بعد جدھر بھی آپ سیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ ادھر سے اس کو سیٹ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ یہ سارا کام بہت ہی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں میرے چینلنگ کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے اب یہ دیکھ سکتے ہیں یہی جو ہم نے ادھر سے لائن لگا دی تھی ادھر اوپر یہ آپ نے ابھی نیچے واری آڈیز کے اوپر کالم اپنے انسائٹ کرنے کے بعد ان کے اوپر جس ادھر سے کپی کرنا ہے اس کو پر آپ نے آگے پیسٹ کر دینا ہے ادھر سے آپ نے سب سے اوپر ڈیو سی ایس ڈیو کے ساتھ جو تھا وہ ادھرے کالم ایڈ کر دینا ہے اس کے بعد نیچے جو ہماری لپس کمانڈ والے چھمتے ہیں اس کے ساتھ آپ نے ادھر سے دو کالم دو روز ایڈ کر دینا ہے وہ نیچے اسی طریقے سے ٹیکس والے آپشن کے اندر بھی ہم نے جانا ہے اور ادھر سے دو روز کو ہم نے ادھر سے ایڈ کر دینا ہے اسی طرح ایڈ کرنے کے بعد اوپر سے آپ نے اس کی لیئر جو ہم نے پر بنائی تھی سیٹ والی اس کو آپ نے کاپی کرنا ہے سب سے پہلے اس کے بعد سیکنڈ نمبر کے اوپر جو ہماری ٹیکس کی کمانڈ تھی ایڈ کمانڈ تاکس کی آپ نے ادھر سے دونوں روز کو ایڈ سے کپی کرنا ہے اس کے فارم ایڈ کو نیچے آنے کے بعد نیو آڑی کے اندر اس کو بھی اسے پیسٹ کر دینا ہے اور تھرڈ نمبر کے اوپر ہمارا پاس ادھر ٹیکس کی ہم نے ادھر کے لیئر کی کمانڈ بنائی تھی وہ اور ادھر تیسرے نمبر پر آنے کے بعد آپ نے ایڈ سے اس کو بیسٹ کر دینا ہے تو آپ نے یہی پراثسس انڈ تک کرنا ہے جتنے آپ کے انسل وغیرہ ہوئیں گے ادھر سے آپ نے اس کو انسٹ کرتے جانا ہے اسی طریقے سے یہ آپ کو تھوڑا سا ٹائم اس میں زیادہ لگ جائے گا میں آپ کو یہ طریقہ کا سٹیپ بے سٹیپ بتا رہا ہوں تاکہ میں ایک دفعہ یہ بنا سکتا تھا بنانے کے بعد لیکن چونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے جس میں آنکہ وہ ایک صحیح طریقے سمجھ بھی نہیں آتی تو اس میں میں آپ کو سٹیپ بے سٹیپ روٹین وائز ایک کمانڈ کے متعلق بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے ملٹی پیل کراس سیکشن آٹوکائٹ کے اندر اس کا پروگرام بنانا ہے تو وہ آپ کیسے بنا سکتے ہیں اس کا میں پورا طریقہ پورا پروسیڈر آپ کو بتا رہا ہوں سٹیپ بے سٹیپ میرا ساتھ ہی رہی ہے گا اس اس لئے میں دو تین ویڈیو میں اور اپلوڈ کروں گا جو کہ بہت ہی یوسفل ویڈیو ہوئیں گی تو یہ آپ نے اسی طریقے سے اس فارمیٹ کو کاپی کرتے جانا ہے اور کاپی کرتے ہوئے نیچے ان کو اپنی اپنی جگہ کے اوپر جہاں ہم نے پہلے پیسٹ کیا تھا اسی طریقے سے آپ نے اس کو ادھر سے پیسٹ کر دینا ہے اور اینڈ تک پیسٹ کر دینا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے ہم نے پچھلی ویڈیو کے اندر دیسے ڈیٹا رینج بنایا تھا نیم منیجر کے اندر آنے کے بعد اوپر ابھی ہم نے دیسے کالم انسائٹ کیے ہیں تو وہ ابھی اس کے بیچ میں نہیں آ رہے ہے تو آپ نے نیم منیجر کے اندر آ جانا ہے جیسے اس کو ڈلیٹ کر دینا ہے ڈلیٹ کرنے کے بعد نیو کو اوپر کلکک کرنا ہے اور اس کا نام دوبارہ ڈیٹا رینج ادھر سے انٹر کر دینا ہے اور انٹر کرنے کے بعد ان کے جو سیل ہوئیں گے اس کو آپ نے دیسے نیچے سے سیلیک کرنا ہے اور سیلیک کریں گے اور اس کے بعد آپ نے ایکسل کی شیٹ کو اوپر آ جانا ہے اور جو ان سے start کالم سے لے کے end کالم تک جیزا آپ کے نسل والے آپ کے فارمیڈ لکھا ہوا ہے اس کا آپ نے ادھر سے سیلیک کر کے اور اس کو نئے منیجر کو اوکے کر دینا ہے اور ادھر سے آپ نے اس کو کلوز کر دینا ہے اب یہ آپ کلوز کریں گے تو آپ دیکھیں گے جو کالم یا جو سیل وغیرہ ہمارے انسائٹ وغیرہ ہوئے تھے وہ سارے کے سارے اس رینج کے اندر آ گئے ہیں ادھر سے آپ نے اس کو کپی کرنا ہے اور کپی کرنے کے بعد آپ نے آٹوکائٹ کی اوپر آ جانا ہے اور اس کو آپ نے پیسٹ کرنا ہے آپ کو یہ فرس ٹائم جب آپ پیسٹ کر رہے ہیں تو یہ آپ ٹو ٹائمز کے اوپر کریں گے فرس ٹائم کے اوپر جب آپ کریں گے تو داری بات ہے وہ تھوڑا سا لپس کمانڈ اس کی پرابلم کرتی ہے اس کی کمانڈ کے متعلق تو آپ نے پہلی دفعہ پنانے کے بعد اس کو ریسٹ کرنا ہے اور دوبارہ پھر وہ اسی کمانڈ کو آپ نے پیسٹ کر دینا ہے تو آپ کا پورا کا پورا سیکشن اپنی اوریجنل لوکیشن اور اوریجنل ڈیزائن کے اوپر یہ پیسٹ ہو جائے گا جس طرح ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ادھر سے ابھی پورے کا پورے کالم ہمارے ادھر لیئر وائز ہو گئے ہیں سارے کے سارے ادھر سے اس کی لیئر وغیرہ جو ہم نے بنائی تھی وہ ساری بن گئی ہیں ادھر سے میں آف کرتا ہوں اس کی لائنز کو آف کروں گا نسل کی لائن کو تو سارے کرس سیکشن کے اندر اس کی لائن آف ہو جائے گی اسی طریقے سے اس کا ٹیکسٹ آف کرتا ہوں تو ٹیکسٹ آف ہو جائے گا سارا اور اسی طریقے سے اس کے جو ٹیکس اس کے آر ڈیز اور سیمبل اور ریکٹینگولر وغیرہ ہے تو یہ اس فارمیٹ تینوں قسم کی لائر ہم نے تین بنائی ہے یہ تینوں سب کے سب کے اوپر ایمپلیمنٹ اس کا ہو گیا ہے آپ نے بھی اسی طرح کام کرتے ہوئے ان کی لائر کو بنا کے اس کا سیل کو شروع سے لے کے اندر تک اسی فارمیٹ کے اوپر کپی کر دینا ہے یہ لائر وغیرہ آپ ادھر سے ایڈ بھی کر سکتے ہیں نیچے یہ ہمارے پاس شیٹ ون تھی اس کا نام میں ادھر سے چینج کر دیتا ہوں اور پہلی شیٹ ہماری این نسل کی آ جائے گی اور دوسری نمبر پر جو شیٹ کا نیم ہوئے گا ادھر سے ہم اس کا ایف آر ایل نام دے دیں گے اس سے آگے ابھی ہماری شیٹیں بنیں گی میں اس کا نام اس لیے چینج کر رہا ہوں کہ آگے ایک دو شیٹوں کی ہمیں اور ضرورت پڑے گی اسی طریقے سے یہ ابھی آپ دے سکتے ہیں اس کی لائر وغیرہ ہم نے اوپر پہلے بنا دی تھی ایف آر ایل ٹیکس اور ایف آر ایل کی لائن کی تو اب ادھر سے ہم نے جس اس کو سیٹ کرنا ہے سیٹ کی کمانڈ دینی ہے تاکہ وہ لائر ہماری ادھر سے سیٹ ہو جائے اور اس کے اندر آ جائے تو آپ نے ادھر سے اسی طرح سب سے پہلے یو سی ایس کی نیچے آپ نے ایک کالم ایڈ کرنا ہے اور ادھر جدر آپ کی لیپس کمانڈ یوز ہو رہی تھی اس کے ساتھ آپ نے ادھر سے دو کالم کو ایڈ دو راؤس کو اپنے ادھر سے ایڈ کر دینا ہے تو یہی process آپ نے اینڈ تک کرنا ہے سارا میں آپ کو یہ سیمپل سا بتا رہا ہوں فارمیٹ اپنے اسی طریقے سے یہ فارمیٹ آپ نے ادھر سے اس کو سیٹ کرتے جائے سائے کالم کو ادھر سب سے اوپر جو ہمارے پاس ادھر لیئر آئے گی وہ ہمارے پاس آئے گی ادھر سے لیئر سیٹنگ والا جو ہم نے فارمیٹ بنایا تھا وہ ہم اٹھائیں گے اور اس کو ہم فارل لائن کے اوپر اس کا نیم ادھر سے چین کر دیں گے تو ادھر سے آپ آ جائیں اس کو پیسٹ کرنے اور پیسٹ کرنے کے بعد ادھر نسل لائن لکھا ہوا تھا آپ نے ادھر سے backspace کرنا ہے اور فارل جو نام ہم نے ادھر دیا تھا وہی سیم سیم نام آپ نے ادھر انٹر کر دینا ہے ایسی طریقے سے نیچے اس کے ٹیکس وغیرہ آپ نے ادھر آ جانا ہے اور نیچے آپ یہ دیکھ سکتے تھے ہم نے اوپر کمانڈ لگائی تھی اور نیچے اس کی لیئر کی سیٹ وغیرہ کا فارمیٹ تھا آپ نے ادھر سے دونوں چیزیں کاپی کرنی ہیں اور ادھر ایف آرال والے کالم کو پرانے کے بعد اس کو پیسٹ کر دینا ہے اور ادھر نسل ٹیکسٹ لکھا ہوا تھا آپ نے ادھر ایف آرال فنش رول لیول ٹیکسٹ آپ نے ادھر سے اس کو چین کر دینا ہے رینیم کر دینا ہے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ادھر ایف آرال لائن اور ایف آرال ٹیکسٹ ادھر آ رہا تھا اور باقی چیزیں ہمارے پاس ساری کی ساری ہم نے نسل کی شیٹ کو پر بنا دیتی ہیں ادھر سے ہم نے صرف دو لیرز ان میں کرنی ہیں ڈیزائن والے سیکشن کے اوپر تو ابھی آپ نے ادھر سے اسی طریقے سے سب سے اوپر جو آپ کی پہلی لائن ایف آرال لائن کی یہ ہے تو آپ نے اس کو کاپی کرنا ہے اور نیچے اپنی آرڈیز کے سامنے سامنے اس کو پر پیسٹ کر دینا ہے سیکنڈ نمبر کے اوپر آپ نے نیچے آ جانا ہے کمانڈ اور کمانڈ کی جو ٹیکس کی جو ہمارے پاس لیر تھی اس کو آپ نے ادھر سے دونوں اس کے سیلز کو کاپی کرنا ہے اور نیچے ادھر آتے ہوئے ہر کارڈی کے سامنے جیدھر آپ نے ادھر سے اس کی روز انٹر کی تھی نیچے آپ نے پیسٹ کر دینا اور اسی پروسس کو آپ نے بالکل اینڈ تک لے جانا ہے جیدھر تک آپ کے پاس کراس سیکشن کا اینڈ پوائنٹ آ رہا ہوگا تو آپ نے ادھر سے اسی طریقے سے ہر ایک کے اوپر اس کی لیرز وغیرہ کو بنا دینا چونکہ ہم یہ الاد الادہ کام کر رہے ہیں اگر ہم یہی کام ایک ہی سیڈ کے اوپر کریں ایک ہی کراس سیکشن کو پہلے کریں گے اس کے کرنے کے بعد اس کو نیچے آئے ایز ایٹیز پیسٹ کرتے جائیں گے تو یہ ہمارا آسانی کے ساتھ ہو جائے گا تو یہ اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری در سے اس کے لیرز کا سارا فارمیٹر در سے کمپلیٹ ہو گیا ہم نے اس میں لیرز کیٹ کی اس کے بعد ہم نے ان لیرز کو اپنی اپنی جگہ کے اوپر جانے کے بعد اس کی سیٹ سیٹنگ کر دیئے کہ سیٹ کرنے کے بعد وہ چیزیں اپنی ان لیرز کے اندر سارے چیزیں آ جائیں کمانڈ کے اندر تو آپ نے ادھر سے اسی طریقے سے فرل ڈیٹرے ڈیٹرے ڈیٹا کو آپ نے ادھر سے کپی کرنا ہے پورا کا پورا اینڈ تک اور اپنے پاس جو ہم نے ادھر نسل لائنز وغیرہ لگائیں تھی ادھر آتے ہیں آٹو کیٹ کے اوپر اور آپ نے اس کو دسے پیسٹ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس یہ اسی لیرز کے اندر جو جنسی لیر ہم نے اس کی بنائی ہیں اس کے اندر یہ آٹومیٹیکلی پیسٹ بھی ہوتا جا رہا ہے اور کریٹ بھی ان چیزوں کے اندر ہوتا جا رہا ہے تو یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا لائن کا کلر اور اس کا ٹیکس کا کلر ہم نے دس سے ریٹ رکھا تھا اور اسی طرح آپ بھی یہ کام کر سکتے ہیں پورا اس کی لیرز وغیرہ بنا سکتے ہیں دسے آپ جو اسے بھی لیر ابھی آپ آف کریں گے یا آن کریں گے تو وہ آپ کی ساری لیرز وائز ہوئے گی ہے آپ نے multiple cross section زیادہ بہت ہے جب cross section بہت زیادہ بنتے ہیں تو وہ ہم نے layers کے اندر ہی بنانے ہوتے ہیں ایک آدhr cross section وغیرہ جو بھی ہے لیکن آپ نے جو بھی آٹو کیٹ کے اندر کام کرنا ہوتا ہے وہ آپ نے layers کے اندر کام کرنا ہے layers وغیرہ آپ نے آٹو کیٹ کے اندر کام نہیں کرنا تو یہ اسی طریقے سے اس کا فارمیٹ ہی میں ادھے سے کپی کر کے آپ کو اس کا لنک description کے اندر راہ دوں گا جس کے مدد سے آپ اس فارمیٹ کو کاپی کر لیں اپڈیٹڈ فارمیٹ ہوئے گا اور میرے ساتھ اٹیچ رہے ہیں میں اسی سلسلے میں ایک دو ویڈیو اس کے اندر مزید آپ کو دوں گا میرا چینل کے ضرور سبسکرائب کیجئے میری ویڈیو کو لائک کیجئے اللہ حافظ